مہارشت کی وزارت داخلہ میں رمضان قائد رہی ہو جاری ہے جس کے تحت ایک مرتبہ پھر عبادت گاہوں میں لاخلے پر پابند گیا ہے کیا کہیں تھے؟ مہارشت کی وزارت داخلہ نے رمضان گائیڈ لائن جاری کی ہے میں نے کل اس کو دیکھا مراتی زبان میں اور آج کے سمچار پتھروں کے اندر میں نے دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ کونسی ایسی بلہ ہے کونسی مصیبت ہے جو ایک سال ہونے کے بعد بھی ہم لوگوں سے جدہ نہیں ہو رہی ہے گائیڈ لائن جاری کرنے کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور ہم لوگ جہاں سے سارے مسائل حل ہونے والے ہیں ہمارے اعتبار سے مسجدیں اللہ کا گھر ہے ہم اللہ رب العالمین سے جتنا چاہیں جیسا چاہیں مانگیں اللہ تعالیٰ مسئبتیں دور کرے گا دیگر ہمارے بھائی ہیں ہمارے ہندو بھائی ہیں دلید بھائی ہیں عیسائی بھائی ہیں اور بھی دیگر ذاتیں ہیں سب کے اپنے مذہبی معاملات ہیں سارے مذہبی معاملات پر پابندی بڑے افسوس کی بات ہے یہ تو بڑا ایک عجیب معاملہ ہے میری پرشاسن سے درخواست ہے کہ وہ اس سلطرے میں ابھی سمائے ہے اس کے پاس اس نے غور کر کے کم از کم مسجدوں میں علا لیلان نماز ترامی جس میں اللہ رب العالمین کا کلام سنایا جاتا ہے اس کلام کے سنانے کی اجازت دینا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہر بڑا چھوٹا مسلمانوں کے علاوہ دیگر قوم کے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں تو اشتاری کا جہاں تک فر فروٹ کا معاملہ ہے اس کے متعلق کوئی کیلئر معاملہ آیا نہیں ہے یہ دو گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے اور انگاباد شہر میں گجشتہ مرتبہ ہمارے یہاں پر جو پولیس کمیشنر شاہب تھے شری چرنجیو پرشاہ صاحب ہم نے ان سے نمائندگی کی آدھا دن کا ان کو موقع ملا تھا فروٹ والوں کو کہ وہ یہ سارے سامان روزہ داروں کے لیے لائیں اور بیچیں ہمیں میری درخواست ہے زلادیکاری صاحب سے پولیس کمیشنر شاہب سے پرشاہ صاحب سے کہ وہ روزہ داروں کا احترام کرتے ہوئے روزوں میں لگنے والے جو فروٹس ہیں ان فروٹ والوں کو سامان وقت مہیا کرائیں اور ان کے لئے آسانی پہ رکھیں کورونا اور باپ پھیل رہی ہے اس پر خواب پانے کے لئے اتیاطی امدامات ضروری ہے اسی لئے جو ہے تو اس طرح کے امدامات کیے جارہے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں نے ہمیشہ کوپریٹ کیا ہے آج بھی کر رہے ہیں ایلان آنے کے بعد بھی کریں گے انشاءاللہ ہم کوپریٹ کر رہے ہیں دن تمام ہم یہ چاہتے ہیں ہم لوگ تو مساجد سے اعلان کر رہے ہیں کہ نوجوان اپنے محلوں میں نہ بیٹھیں غیر ضروری باہر نہ نکلیں پھر بھاروالے مقام پر نہ جائیں لیکن مسجد میں ہم ڈسٹینس کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنیں گے وہاں بھی بہت زیادہ گردی نہیں کریں گے ہمارا کہنے یہ نہیں کہ جمعہ کی طرح ہم کو اجازت دی جائے وہاں پر ہم اعتمام کریں گے کم از کم قرآن سننے کے لئے اور اللہ سے مانگنے کے لئے ہم کو وہاں تو اجازت دی جائے ہم انشاءاللہ اس کا اعترام کریں گے سرکار کا جو آدیش ہے ہم اس کا ویروض نہ کریں ہیں نہ کریں گے ہم پارم کریں گے اس کا میری ایک ریکویشٹ اور ہے دلہ ہمارے دلہ آدھیگاری صاحب اس کے علاوہ پولیس کمیشنر صاحب ڈیویزنل کمیشنر صاحب کارپوریشن کے کمیشنر صاحب پرشاشن کہ اس ماہیں مبارک میں جہاں لوگ روزے سے ہوں گے گرمی کا موسم ہے ہم نے اس کے پہلے پولیس کمیشنر صاحب سے ریکویشٹ کی تھی کہ آپ لاتھیوں کا استعمال نہ کریں طاقت کے زور پر اس بند میں لوگوں کو آپ ہرشمنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے پہلے آپ نے کوپریٹ کیا میں آپ کو دھنیواد کرتا ہوں لیکن پرسوں شاگن میں جو بھی حالات ہوئے میں اس کے ڈیٹل میں جانا نہیں چاہتا پولیس پرشاشن کو سب معلوم ہے وہ حرکت کم از کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے کمیشنر صاحب سے زرادی کاری کاری علیہ صاحب کے مٹنگ میں میں نے ان سے کہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ آؤ دیکھتی ہے اور دیریک کوئی بندہ جایا ہے پھر وہ نوجوان ہو گوڑا ہو بچہ ہو گوڑی ماں ہو وہ دیکھتے ہیں دیریک ڈنڈا برساتی آپ اگر ثبوت پوچھیں گے تو گوجیستہ سال تین مرتبہ میں پولیس کے چنگل میں آیا اور ان کے مان کھانے کا ان کے جو مارنے کا تھا معاملہ اللہ رب العالمین نے ان کو ناکام کیا میرے اوپر وہ آت نہیں اٹھا سکتے میں میری اپنی مثال بتا رہا ہوں آپ بولے تو میں آپ کو ٹھکا نہ ہی بتاتا ہوں تو میری ریکویسٹ ہے نمبر وزنتی ہے کمیشنر شاہب سے کہ وہ پولیس کو مار دھاڑ کا بلکل بلکل اجازت نہ دیں جو غلط کام کر رہا ہے اس سے پہلے پوچھیں جانے والے سے پوچھیں اس کے بعد جو کاروائی کرنا کریں اور ایک پیغام دینا چاہوں گا ہمارے لوگوں کو کہ تمام وہ لوگ جو اسے ٹی وی کے مادیم سے میری آواز سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ماسک کا احتمام کریں مسجدوں میں بھی ماسک لگا کے جائیں پانچ مرتبہ ہم حضو بناتے ہیں لیکن سیڈی ٹیزر کا استعمال کریں بھیر بھار نہ اپنے مہلے میں کریں نہ بھیر بھار والے مقام پر جائیں اور بھیر بھار والوں سے کی ریکویشٹ ہے کہ وہ بھیر بھار سے بریز کریں اگر ہم نے تھوڑی پابندی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا جیسی بیماری کو ہم مات دینے میں سکسز ہو سکتے ہیں اور پورے دیش سواسیوں کی جان بچانے میں ہمارا اپنا کنٹیوشن بھی شامل ہو سکتا ہے